موسیقی 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 یہ والا یہ سامنے دیکھیں اور یہ وہی لڑکا پیارو رام آج کال انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کرنے والے ہیں اور ساتھ میں ایڈیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور فری لانسر کام بھی کر رہے ہیں تو ابھی میں دوبارہ وزٹ کیا تھا کسی اور کام سے تو ابھی دوبارہ ان کا گھر یہ دیکھا کافی سارے انہوں نے ڈزینک بھی نہیں کیا کافی ساری چینجز مجھے نظر آ رہی ہیں یہ سامنے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ جو انویرمنٹ ہے یہ بڑھانا فیسینیٹ کرتا ہے بندے کو یہ سامنے مکئی لگی ہوئی ہے اور یہ ایدھر گندہ میں اور یہ انہوں نے شلجم لگایا ہوئے ہیں آجو باقی یہ نالدکا رشتہ دار نے سارے چاچے تائے وغیرہ کتھ رہندے نے دادہ دوڑے دادہ میرا سارے انڈیج رہندہ ہے کیونکہ اڈیج کڑی چھتیس گڑھ سنا ہوئے چھتیس گڑھ پھلوڈی نام کا علاقہ ہے وہاں پہ رہتے ہیں ہمارے چاچا بھی دادہ بھی سارے وہاں پہ رہتے ہیں تو کبھی گئے ہیں وہاں پہ ہاں گئے تھے سار کب گئے ہیں لازٹ ٹیم کب گئے ہیں سن 2016 میں گئے تھے سار 2016 میں ساری فیملی گئی تھی ساری فیملی گئی تھی دادہ سے بھی ملے تھے چاچوں سے بھی ملے تھے اور یہاں پہ یہ چارہ گھر نے انہوں نے جگار لگایا ہوا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دھواتا ہوں یہ جگار کس طرح سے یہ چارہ کارتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ان کے اینیمل ہیں سامنے گائے اور یہ بینسے وغیرہ بندی ہوئی ہیں اور یہ مندر ہے یہ آپ کو پہلے میں دکھا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں انہوں نے اوپر یہ چھپرا یا شیڈ وغیرہ نہیں تھا تو ابھی کیونکہ سردی ہے دھوند بھی بڑھتی ہے سردی انہوں نے اوپر یہ بنا لیا اور باقی یہ چیزیں یہ دیکھیں یہاں پہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں یہ لوگ اور یہ ادھر اس میں یہ دودھ ڈال کے برطن رکھیں اور یہ ایجیٹیٹ رہے اس کے ساتھ ایجیٹ کرتے ہیں مکھن ایک سٹیٹ کرنے کے لیے یوگرٹ میں سے سر فریلانسنگ کردہ پہاں تھی ٹھیک ہے فریلانسنگ تو بعد پھر کرونا دیوجہ تو یوگیاں سے پڑھائیتے ہوگی پھر فریلانسنگ دپلوما کے تھا تھی لیکن ہون ہے بی ایس انگلیش ہے جگمیشن رہنگا بی ایس انگلیش ہے جگمیشن رہنگا گائز یہ دیکھیں اچھا اٹھا بے کے چلنے اور یہ یہ جو سامنے درخت نظر آ رہے ہیں یہ بہت پرانے درخت ہیں یہ اور یہ نیر کا بلکل یہ ساتھ ہی نیر ہے آگے اس پر روڈ چل رہا ہے یہ پچھلی دفعہ جب آئے تھے یہاں پہ کچھ اور چیزیں انہوں نے بیجی ہوئی تھی اس دفعہ انہوں نے یہ دیکھیں یہ آئی تنک پیاز ہے یہ ہاں تھوم لسن وہ لگایا ہوا ہے کچھ پدینہ بھی ہے اچھا یہ ہے تلسی بہلا یہ بہلا ہے تلسی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تھوڑا مقدر سمجھا جاتا ہے پیپل کا درخت اور یہ تلسی اور یہ سامنے ان کی یہ فیملی ہے وہ ابھی یہ اچھا وہ ساگوالی مشین رکھی ہوئی ہے تو یہ ساگوالی منا رہے ہیں جو یہاں کی ٹریڈیشن ریسیپی ہے وہ تو پہلے تو ہوتا تھا نا کہ چھوڑی لے لیتے تو اس سے کاٹتے تھے ٹھیک ہے انہوں سے زیادہ ہاتھوں پر نقصان ہوتا تھا اچھا وہ سیمپل ہو جاتا ہے یہ میری والدہ ہے بہجی کیا آلے ٹھیک ہے یہ میری بہن ہے اور یہ میری بہبی ہے یہ آپ کی بہبی ہے وہ میری بہبی کا بچچہ ہے ان کے دو بچے ہیں ایک لڑکی ایک لڑکا ہے وہ بہن کے لڑکی آئی ہے اچھا اچھا تو یہ دیکھیں یہ ساگ بنایا جا رہا ہے اور یہ مشین ہے چھوٹی سی لیکن میرا جرا دیل چاندہ میرا کا کمپتر سائنس ہی رہا ہے سوٹھوئر انجینئرنگ کرا اچھا لیکن ابو دا سپنا ہے بیس انگلیش کا ٹیچر بہا لیکن میں ابو دکھاتا ہی کریں گا جو ابو آکھے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ادھر کی نیچرل لائف یہ انہوں نے ساری ادھر ویجیٹیبل کاشت کی ہیں وہ سامنے پالک ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں ادھر سے یہ توڑتے ہیں ادھر ہی پکاتے ہیں اور نیچرل لائف کا اپنا ہی مزا ہے یہ بسکلی ڈیزرڈ کا ایک اچھ ہے یہاں پہ ابھی یہ لکھا گرین ہو گیا ابھی بھی سامنے اگر آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈیزرڈ کے سار نظر آ رہے ہیں اور یہ دوسری طرف جہاں نہر ہے اور یہ پوری ایک پٹی ہے یہاں پہ یہ ساری لوگ بیٹھے ہیں اس طرح سے تو آپ کو میں تھوڑا سا گھر کا بھی دکھا دیتا ہوں یہ اور یہ واٹر کورس ہے یہ فصلوں کو پانی دینے کے لئے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سامنے یہ جا رہا ہے سارا اچھے بھی اپنا بازت کر دے ہو اچھا دادی ماں کا دادی ماں کا تھان جی سے کہتے ہیں وہ تو مندر ہو گیا نا دادی ماں کا تھان یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ پیارو رام ہیں ان کے جو دادا اور چچا وہ انڈیا میں ہیں کیونکہ میری کافی ساری آڈینس انڈیا کی بھی ہے تو وہاں پہ کوئی 36 گاڑ کو تو مجھے پتا ہے میں نام سنا ہوئے تو 36 گاڑ کے آگے کون سا فلوڈی علاقہ ہے فلوڈی فلوڈی کوئی ایریا ہے کوئی ڈسٹیک ہے یا جو بھی ہے تو وہاں پہ وہ رہتے ہیں اچھا ان کے نام کیاں ہو سکتا ہے میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں ہاں وہ ان کا نام ہے چندورام چندورام دادا میرا کا نام ہے دادا کا نام چندورام اور میرے چاچے کا نام ہے امرلال امرلال آپ کے چچے اس طریقے سے یہ کٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو پانی میں بوائل کیا جاتا ہے اور آگے فردر جو ریسیپی ہے اگر آپ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ساکھ کیسے پکاتے ہیں پنجاب میں تو آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتا دیجئے کہ نیچٹ آپ کو وہ بھی دکھا دیں گے اور یہ بڑی میند والا کام ہے یہ ایک ریسیپی آٹھ سے دس بندوں کی ککنگ کے لیے پورا دن لگ جاتا ہے اور باقی یہ دیکھیں جی یہ اسی طرح سے انہوں نے پھولو گیرا بنائے ہوئے اوپر بھی اور یہ اچھے ایک آپ کے وہ دروازے یہ دیکھیں جی پچھلی ویڈیو میں کافی لوگ نے کہا کہ ہمیں صحیح طرح سے نظر نہیں آیا تو یہ دیکھیں جی یہ ہیپی دیوالی لکھا ہوئے یہ کچھ اور بھی ہے ویلکم ٹو نرین لال روم نرین لال ان کے فادر ہے اور یہ پیارو رام رائٹر نیم ویشال ویشال پرینس ٹھیک ہے اچھا یہ ویشال یہ چھوٹا آتا ہے تو لکھتا رہتا ہے تو یہ بچے ہیں جی پڑھنے کا ان کو شوق بھی ہے ہم مل کے آ جاتے ہیں بس اچھا مل کے آ جاتے ہیں تو وہ بھی آتے ہیں نہیں وہ نہیں آتے کب آئے ہیں وہ ادھر سے گئے تھے اچھا ادھر سے گئے تھے کب گئے تھے وہ سن دوہزار ایک میں گئے تھے سن دوہزار ایک میں گئے تھے نوہ وہا کہہ اچھا یہوں کی ہے کب پہتا ہائے اس کے بعد غدر جنمہ مثل ہو سن ست کھوں لیکن وہ بارت بھی رہتی ہیں بچے کی شادی بھی ہونے والی ہے تو وہ آپ کو شادی بھی دکھائیں تو ان کا کلچر کیسے ہے شادی پر کس طرح کی سیلیبریشن ہوتی ہے تو گیز ابھی مجھے جلدی ہے یہاں پہ انہوں نے پکانا تھا ساگ میں ریکال ان سے بات بھی ہوئی تھی لیکن انفارچنیلی مجھے جانا پڑ رہا ہے تو ابھی یہ ساگ اکیلے کیلے انجوائے کریں گے یہ اس کی پریپریشن ہو رہی ہے یہاں پہ آگ جلائی ہوئی ہے موسیقی